اسلام علیکم دوستو آج ایک question پہ بات کریں گے کہ ایک بھائی کا question ہے ایک property باپ نے دو بچوں کے نام پہ خریدی اور اپنی return میں لکھ دی کہ بچوں کے نام پہ یعنی ایک بندے نے ایک property خریدی اپنے بچوں کے نام پہ اور اپنے ہی return میں mention گار دی کہ یہ ہے میں نے property اندی نیم وہ فلان بیٹا یا بیٹی جو اس کے نام پہ بھی میں نے لیئی ہے اب اب بندہ وہ filer ہے اب اس کے جو بیٹا ہے نا وہ filer ہونا چاہتا ہے اب وہ اپنی property اپنی return میں کیسے لکھے تو بھائی اس کے لکھنے کی دو صورتیں ہیں کہ آپ نے اب اپنی return میں لکھنی ہے اب آپ کے والدین بھی filer ہیں انہوں نے اپنی return میں mention کی گیا تو آپ اپنی return میں لکھیں اور اس کے ساتھ mention کر دے purchase by his father اور اس کی values zero لکھ دیں آپ آپ کے اس کے خاتے میں بھی آ جائے گی انہوں کے خاتے میں بھی رہ گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خاتے سے بالکل نکل جائے اور آپ کے خاتے میں آ جائے تو اتنی پیسے آپ کیا کہتا ہے جتنے پی آپ نے purchase کیا اتنے والدین اپنے through آپ gift ان کو لکھ دیں ان کی return سے gift دیں اور اپنی return میں gift receive کریں اور آؤدھر جا کے mention کر دیں جی میں نے لیا gifted by my father اتنی amount آپ اس میں mention کر دیں گے تو وہ آپ کا کام چل جائے گا اس میں ٹھیک ہے یہ اس کے دو طریقے ہیں اس کو لکھنے کے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو پسند ہے یہ ہوگی بہت شکریہ